بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوپ سب ٹک ٹاک خوشباش اور خیریت سے ہوں گے آج بناتے ہیں دیگی بیف پلاو جس کے لئے ہم نے نکال لیا ہے آج سپیشل دیک تو دیک کو چولے پر رکھ دیا اور اس میں ایک کلو کے چاول کے حساب سے آئل ڈال دیا ایک کپ اور ساتھ میں دو عدد پیاز رفلی کاٹ لے جس طرح کاٹنا چاہتے ہیں بیف کو میں نے پہلے سے ڈیڑھ کلو بیف کو اوبال کے رکھا ہوا ہے پوائل کیا ہوا ہے ککر میں نارمل طریقے سے اس میں لہسن ادرک اور نمبر ڈال کے اوبال دیا تھا بس اس لئے کہ گوشت اوبالنا تو سب کے لئے آسانے اور اب پیاز ہلکا سا براؤن ہونے لگا ہے تو اس میں زیادہ براؤن نہیں کرنا اس لئے کہ چاول پر کھالے ہو جاتے ہیں تو دیگی پلاو میں لائٹ کلر کے چاول اچھے لگتے ہیں لائٹ براؤن کے اب تین سے چار عدد ٹماٹر درمیانے سائز کے اور چار سے پانچ عدد سبز مرچے ہلکی تیز زیادہ تیز ڈالیں گے تو دیگی پلاو کا مزہ نہیں آئے گا اس لئے ہلکی تیز اگر زیادہ تیز ہو تو صرف دو عدد ڈال دیں اب جو مثالیں ہم نے ڈالے ہیں کٹا ہوا دنیا بنا ہوا ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ پیسی ہوئی آدھا ٹی سپون پیسا ہوا دنیا آدھا ٹی سپون کالی مرچ آدھا ٹی سپون گرم مسالہ گھر کا بنا ہوا کھڑا مسالہ آدھا ٹی سپون ساتھ میں نمک حسب زائقہ اور یہ ہے زیرہ آدھا ٹی سپون گوشت کو اپنی یخنی میں بنانا ہے تو چاولوں کو گوشت کی یخنی میں سوری بنانا ہے تو اس وجہ سے مسالے تھوڑے کم جائیں گے ویسے بھی چاولوں کو کلر بہت مزے کاتا ہے اس طرح کے چاول اچھے بھی لگتے ہیں اور سب شوک سے بھی کاتے ہیں جب ٹیماتر ہلکے سے نرم ہوئے تو سارے مسالے تو ڈل گئے اب مسالوں کے بعد تو ہلکا سا پانی ڈال دیا تاکہ مسالے اچھی طرح پک جائے تو اب کچھ ہی دیر کے لیے ہم چولے کو بند کر دیں گے برنر کو اس وجہ سے کہ ابی ٹائم ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ لوگ اسے ملتے ہیں جب بھی بنائے چاول تو تھوڑا مسالے ہلکے ڈال کریں اب تھوڑا سا یخنی جو میں نے کوش سے نکالی تھی اس کو ناب کر کے رکھا ہوا تھا تو اس سے تھوڑی سی ڈال دی تاکہ مسالے میں جو تھوڑا بہت کچھا پانو وہ دور ہو جائے مسالے کو اچھے طرح پکانا ہے تاکہ اس کا اچھا سا آرومہ نکال آئے تب گوشت کو تو ابلہ ہوا گوشت ہوئے بوائل کیا ہوا اور اس میں اپنے اس کا تو اپنا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے گوشت کا یہ تھوڑی دیر کے لیے چولے ہم نے بند کر دیا تھا اب تھوڑا سا ٹنڈا ہوا مسالہ تو اس کے بعد تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹے بعد دوبارہ ہم نے چولے آن کیا اس لئے آپ لوگوں کو اس طرح ہلکا ہلکا لگ رہا ہے تو اب دوبارہ سے چولا آن کیا اور ساتھ میں ہم نے گوشت بھی ڈال دیا یہ ڈیر کے لوگ گوشت تھے اس سے تقریباً جو اس میں ہڈیاں تھی عبالنے کے بعد وہ بوائل ہونے کے بعد میں نے نکال لی تھی صرف خالی گوشت رہ گیا تھا توڑی بہت ایک دو تھی لیکن زیادہ ساری نکال لی تھی اس لئے کہ اتنا مزے کا بوائل ہوا تھا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس لئے میں نے ہڈیاں نکال دی جب بھی وہ بون وغیرہ نکال دیا کرے اب جب پانچ سے چھے منٹ گوشت کو مسالوں میں فرائی کیا اور بہت مزے کا گلہ ہوا تھا تو پھر پانی ڈال دیا اور جب پانی میں ایک دو عبال آئے تو اس کے بعد پانی تو تانے یخنی تھا گرم تو وہ ڈال دی اب چاول ڈال دیئے ایک کھلو سیلا چاول چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میں نے بگوکے رکھئے تھے اور اب تین سے چار ٹیبل سپون سرکہ بھی ڈال دیا آپ لوگیں نے دیکھ لیا اور ایک سے دو دفعہ چھمچ چلائے زیادہ نہ چلائے اس لیے کہ چاول پر ٹھوٹ جاتے ہیں ویسے بھی چاولوں میں چھمچ نہیں ہلانا چاہیے زیادہ لیکن اگر دیگی چھاول بنانی ہو تو پھر تھوڑا اور احتیاط کریں اور اس طرح دیگ پر اس سب برطن رکھے تاکہ وہ بالکل ڈک جائے پھر بھی توڑی توڑی سٹیم نکل رہی تھی لیکن ویسے نہیں جیسے پلیٹ وغیرہ رکھنے سے ہوتی لیکن دیگ میں بہت مزے کے چھاول بنائے تھے پہلی دفعہ بنائے تھے لیکن بہت اچھے بنائے تھے اب نیچے میں نے پرانا توا رکھ دیا اس وجہ سے کہ چھاولوں نے اپنا پانی خوش کر دیا ہے تقریبا توڑا سا رہ گیا ہے تقریبا دس پرسنٹ رہ گیا تو اس لیے میں نے توا رکھ دیا وہ بھی گرم ہو جائے گا دو سے تین منٹ کے لیے برنر کو تورہ تیس کیا جب برنر تیس کر دے تو توا بھی گرم ہو جاتا ہے تیکچا یا دیک جو بھی ہو وہ تو آلریڈی گرم ہوتا ہے تو پانی تقریبا خوش کر گیا آدھا کپ پانی میں نے دوبارہ ڈال دیا اب اس کو لگائیں گے ہم دم پہ تو اس طرح آٹا لگائے آٹا سخت گھوندے بغیر نمک کے اس لیے جو نمک والا ہوتا ہے وہ پھر اس میں وہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے جب بھی لگانا ہو آٹا تو سخت آٹا گھوندے اچھا خاصا بس ویسے تھوڑا سا پانی ملا کے اس کو گھوندے اور اسی طرح لگائیں اب اسے برطن اٹھا کے نیچے آٹا لگائیں گے اوپر سے برطن فکس کر دیں گے گرم تو بہت زیادہ اور کوئی باری چیز رکھ دیں گے اگر توڑی بہت بھی سٹیم نکل رہی ہو تاکہ وہ نہ نکلے اور تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ کا سٹیم میں نے دیا تھا بلکل ہلکی آنچ پہ دو سے تین منٹ کے لیے تیز کیا چولا اس کے بعد بلکل ہلکا کر دیا اس ویسے سٹیم بہت زیادہ نکل رہی تھی تو اس لیے میں نے چولا بلکل ہلکا کر دیا اور چالیس سے پنتالیس منٹ کے بعد چھاول بہت زبردست تیار ہوئے تھے بے انتہا مزے کا پلاو بناتا اب یہ میں نے بناسبت ہی گی تین سے چار ٹیبل سمون اچھی طرح بوائل کر کے گرم کر کے اور چھاولوں کے اوپر ڈال دیا ضرورت تو نہیں تھی لیکن شائن دینے کے لیے تھوڑا اپ ڈال دیا ویسے میں نے ناپ کے آئل ڈالا تھا لیکن یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہوگی کہ اگر زیادہ ہو گئی ہو تو پھر تھوڑا سا چھاولوں کو ایک سائٹ پہ کر کے یہ نیچے خود ہی نکلا جائے گا اب چھاول نکال رہے ہیں ایک پلیٹ میں سب سے پہلے ایک پلیٹ میں نکالیں گے پھر کھانے کے دوران آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھ لیں بہت کھلے کھلے بہت نرم سوفٹ گوشت بھی بہت سوفٹ بہت اچھے بنیتے یہ ہے ہماری پلاو بہت مزے دار آپ لوگ بھی بنایا ٹرائے کریں اور سادہ طریقے سے بلک تھوڑے تھوڑے مسالوں سے بہت اچھے بنتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو جب بنائے تو پھر میرے ساتھ شیئر کریں دے گی پلاو گھر کے مسالوں سے اور آسانی سے جو ہر کسی کے پاس گھر میں یہ مسالیں موجود ہوتے ہیں اللہ سب کو خوش اور عباد رکھیں اللہ حافظ یہ لیں بھئی اللہ حافظ تو کر دی ہے لیکن چھاول تو چھکے نہیں تو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہیں اور کس طرح بنے ہیں گھرم تھے تو گھوشت کو ہاتھ لگانا بڑا مشکل تھا لیکن چلو گھر میں کوئی نہ کوئی ایسے ہوتا ہے کہ بس وہ بہت مزے کا ہے